دوستو آنشار اچانک کے ایک ایسے ویکتی تھے جنہیں صرف بارت ہی نہیں بھول کی پورے دنیا کے سب سے چطر چالاگ اور بدیمان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یود کو جتانے جیون میں سفتہ حاصل کرنے اور اپنے شطر یعنی کی دشمن کو ہرانے کے لیے جس طرح کی کٹنیٹیاں چانکینے بناتے تھے ویسی نیتییں دنیا میں اور کسی انسان نے کبھی نہیں بنائی یہی وجہ ہے کہ ان کے دورہ لگ بگ چوبیس سو سال پہلے بنائی گئی نیتییں کو آج بھی نا جانے کتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور آج ہم ایک ہماری اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو چانے کے دورہ بنائی گئی آٹھ ایسی نیتیوں کے بار میں بتانے والے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے کسی بھی دشمن کو بڑی ہی اسانی سے ہرا سکتے اور دشمن آپ کے گھر میں نوکر بن کر رہے گا اسی آٹھ سسترو ناسی نیتی کو جاننے کے لیے اپنے دشمن کو پوری طرح برباد کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ضروری ہے تب ہی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا تو چلیے اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر وان دوستوں اپنے گھسے کو ہمیشہ کابو میں رکھو یہ بات ہمیں سکول میں بھی سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے گھسے کو ہمیشہ کابو میں رکھنا ہے کیونکہ گھسہ آنے پر انسان کی شکتی اور اکلمندی آدھیک ہو جاتی ہے اور گھسے میں انسان اکثر کچھ ایسی بڑی گلتیاں کر بیٹھتا ہے جس کے لیے اسے بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اشیر چنکے خود ہی کہتے ہیں کہ دشمن کا سب سے بڑا گھاٹک ہتیار اکسانہ ہوتا ہے اور ہمارا دشمن ہمیشہ ہمیں اکسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے ہم گھسے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس کا کی فائدہ اٹھا سکے شطرو کی اس چال سے بچنے کے لیے چانکے ہمیں یہ سلا دیتے ہیں کہ جب تمہارا دشمن تمہیں اکسانے کی کوشش کرے تو اپنے گھسے کو اپنے اندر ایسے سمیٹ لینا چاہیے جیسے کچھو اپنے شریر کو سیل کے اندر سمیٹ لیتا ہے ساتھ ہی دشمن کو اکسانے پر کبھی بھی اسے ترند کوئی جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی جگہ سبر سے کام لیتے ہوئے صحیح وقت آنے پر اپنی پوری تیاری کے ساتھ دشمن پر وار کرنا چاہیے نمبر دو آشرے چانکے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہرے بن جاؤ جو لوگ آپ کے کام کی سرانہ کرتے ہیں آپ کے منوول کو بڑھاتے ہیں آپ کو اچھی سلا دیتے ہیں اور آپ کو آگے بڑھانے کے لیے پریاریت کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں اور ان کی سبھی اڑوائیسوں کو دھیان سے سننا اور ان پر عمل کرنا چاہیے لیکن جو لوگ آپ کا بورا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں بوری باتیں کرتے ہیں آپ کے منوبل کو توڑتے ہیں اور آپ کے دیماغ میں نیگٹیو باتیں ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آپ کو بہرہ بنانا چاہیے یعنی کہ جب کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے تو اسے اس بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دینا چاہیے ان سے ایسا دکھانا چاہیے کہ ان کی بات کا آپ کے اوپر کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا ہے دراصل جن جس انسان کو اپنی خود کی قابلیت پر شک ہوتا ہے وہی دوسرے لوگوں کی اس طرح کی باتیں کہتا ہیں کہ تم میں یہ نہیں ہو پائے گا اور تم یہ بھی کر نہیں پاؤ گے ہر انسان کی لائف میں بورا چاہنے والے کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں اور آپ کو ہر قدم پر ویڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ ان کی باتوں کو سن کر ہار مان لیتے ہو یا پھر ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر انہیں مو توڑ جواب دیتے ہو یہ دونوں ہی چیزیں صرف آپ کے اوپر ہی نربھر کرتی ہیں نمبر تین اس میں اس چارے چنکے کہتے ہیں دوشت ویڈی پر کبھی بھی بھروسہ مت کرو دوشت یعنی کی بورے ویڈی کا صبح کبھی بھی نہیں بدلتا ہے پھر چاہے آپ اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا ویوار کیوں نہ کر لے لیکن دوشت ہمیشہ دوشت ہی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دوشت ویڈی سے زیادہ زہریلہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ سام کا زہر اس کے دانتوں میں ہوتا ہے اور وچھو کا زہر اس کی پونچ میں لیکن دوشت انسان کے ہر ایک انگ میں ہی زہر بھرا ہوتا ہے اس لئے دوشت پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑی بھولی بھول مانی جاتی ہے ارسل میں دوشت انسان کبھی بھی کسی کا دوست ہو ہوئی نہیں سکتا اس لئے چانک کے دوشت لوگوں کے ساتھ ویسے ہی برطاف کرنے کے لئے کہتے ہیں جیسے کہ ایک زہریلہ سام کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی کہ جس طرح سے زہریلہ سام کے فنوں کو کچل دیا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی دوشت لوگوں کے ساتھ بھی کیا جانا چاہیے اگر ہاتھ میں زہر فیل جائے تو اسے کاٹ کر فینک دو دوستو اچھا رہ چانک کے کہتے ہیں اگر ہاتھ میں زہر فیل جائے تو اس کو کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر اس زہریلہ ہاتھ کو نہ کاٹ دیا تو اس کا زہر پورے شریر میں فیل جائے گا جس سے نہ صرف شریر کے دوسرے حصوں کا نقصان ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے اس انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے ارسل میں چانک کی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے انسان جو آپ کو بہت زیادہ قریب ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ اندر ہی اندر آپ کا برا چاہتا تو پھر اس انسان سے ہمیں ترنت ہی دوری بنانے جی کیونکہ یہی وہ دشمن ہوتا جو ہم کو سب سے گہرا گہا پہنچاتا ہے یہی دشمن آپ کا کوئی بھائی آپ کا دوست آپ کا رشتہ دار اور یہاں تک کی آپ کی پتنی بھی ہو سکتی ہے ارسل ایسے لوگوں کے اوپر تو یہ دیکھتا ہے کہ وہاں آپ کے ساگے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہاں آپ کے بے چیتہ نفرت کرتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہاں آپ کو اپنی اس نفرت کی آگ میں بسم کر دیں آپ کے ایسے کو لوگوں سے دوری کرنی چاہیے یا شہر چنکے کہتے ہیں کہ دشمن کو کبھی بھی گھائل کر کے مت چھوڑے روگ سامپ اور شطر ان تینوں کو کبھی بھی گھائل کر کے نہیں چھوڑنا کیونکہ روگ یعنی کی بیماری کا اگر پورا علاج نہیں کیا گیا تو پھر وہاں کسی بھی سمیں دوبارہ ابر سکتی ہے سامپ کو اگر گھائل کر کے چھوڑ دیا تو وہاں گھائل ہو کر پہلے سے بھی زیادہ خطاناک ہو سکتا ہے اور ٹھیک کسی پرکار اگر شطر کو یعنی دشمن کو صرف گھائل کر کے چھوڑ دیا تو وہ پھر وہاں اسحار کی وجہ سے بدلے کی آگ میں جلتا ہوتا ہے اور پھر وہی دشمن موقع ملنے پر دگنی طاقت سے حملہ کر دیتا ہے اس لئے دشمن پر ہمیشہ اس طرح سے باہر کرنے جی کہ وہاں دوبارہ کبھی بھی اٹھنا سکے نمبر چھے اپنے دشمن سے کبھی بھی نفرت مت کرو یہ بات سن کر عجیب لگتا ہوگا دوستو اچھا رہ چنکے کا کہنا ہے کہ آپ کو اپنے دشمن سے کبھی بھی نفرت نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جب کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہاں اس کے بارے میں اپنے سوچنے سمجھنے کی شمتہ کھو بیٹھتا ہے ایسی ستیتی میں اس کو اپنی دشمن کو صرف کمزوریے نظر آتی ہیں جبکہ طاقت کے بارے میں اس کی کوئی بھی خیال نہیں رہتا اس لئے چانکے کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کو ہمیشہ ایک دوست کی نظر سے دیکھنا چاہئے اور اس کی ہر ایک چھوٹی بڑی بات کی پوری خبر رکھنی چاہئے تاکہ آپ اس کو ہر ایک کونے اسے گھیر کر اس پر حملہ کر سکیں اور آپ کو وار کرنے پر اس کی کہیں سے بھی بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے کیونکہ اس طرح جب دشمن پر وار کیا جاتا ہے تو جیتنے کی چنسے بہت ہی چانسز بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ساتھ اشار اشانکے کہتے ہیں کہ بلکہ جگہ پر بدھی کا استعمال کرو اپنے دشمن پر پہلا وار کبھی بھی بل یعنی کی ہتھیار سے نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کی جگہ پہلے اپنی اکل کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کو اپنے جال میں اور کوٹ نیتیے میں فسانہ چاہئے اور اپنی نیتیوں کے دم پر دشمن کو جیتنا جیتنا زیادہ ہو سکے اتنا کمزور کر دینا چاہئے دشمن کو کمزور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان لوگوں سے دور کر دیا جائے جو کی اس کی سب سے بڑی طاقت ہو اور جب آپ کو لوگیں کہ آپ کا دشمن اب اکیلہ ہو کر کمزور پڑ چکا ہے تب اس پر پوری طاقت کے ساتھ وار کرنا چاہئے کیونکہ ایسی پستیتی میں آپ کا ایک ہی وار آپ کے دشمن کو گھٹنے دینے پر کور مجبور کر دیتا ہے اس لئے چانکے کہتے ہیں کہ دشمن کو اپنے بل پر نہیں نیتی کے جال میں فسانہ چاہئے نمبر آٹھ اس میں بولنا ہمیشہ مو پر بولیں ہر ایک انسان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہاں ہمیشہ سچ بولیں اور اسے جس کسی جو کچھ بھی کہنا ہو وہاں سیدھا اس کے مو پر کہیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہئے کہ آپ کو کسی سے کچھ کہنا اور آپ اسے کے لئے آپ کسی اور کا سہارہ لیں دوستو اکثر یہ دیکھا جاتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے ویقتی کی برائی اور کمزوری کے بارے میں کسی تیسرے انسان سے بات کرتا ہے تو پھر ایسا کر کے وہاں بینہ کسی وجہ کے لوگوں کا اپنا دشمن بنا لیتا ہے کہ جب آپ کسی ویقتی سے کسی دوسرے انسان کی برائی اور کمزوری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کسی طرح یہ بات اس انسان کو پتا چل جاتی ہے کہ آپ پیٹ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہاں آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس طرح سے چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے لئے ایک نیا دشمن بنا لیتے ہیں اس لئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انسان کچھ غلط کر رہا ہے یا پھر کسی انسان میں کوئی کمی ہے تو پھر آپ کو یہ بات کسی اور سے کہنے کے بجائے اس انسان کے موں پر ساف سا بول دینی چاہیے تو اپنا قیمتی سمیں دینے کے لئے بہت بہت انیواد آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو میں اچھا لگے تو شیئر سسکرائب لائک ضرور کریں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ خوش رہو سب کو خوش رکھو تھانکیو فر واشنگ ویڈیو سای پھر سای پھر آپ کو خوش امید praticamente پھر آپ کووش رہا سایست بھلا طوال تم پھر آپ کو ویڈیو